یہ امام غزالی نے اس کو کیمیہ سعادت میں لکھا ہے آپ فرماتے ہیں ایک بہت نا حضور بد رہے رحمہ جوش میں آیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بنفس نفیس انسار کے پاس تشریف لے گئے جو مکہ پاک سے آئے وہ مہاجر تھے اور جو مدینہ طیبہ میں رہنے والے تھے وہ انسار کہلاتے تھے حضور نبی علیہ السلام جو انسار سے حابہ تھے نا آپ تشریف لے گئے سارے حاضر خدمت تھے حضور نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا آپ نے فرمیا کیا تم مومن ہو تو وہ آگے سے سارے خاموش رہے تو لیکھا اس وقت امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نہوں بھی نبی علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھے حاضر تھے وہ بھی تو سب تو خاموش رہے لیکن امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نہوں آگے سے ارز کرتے ہیں جی یا رسول اللہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم مومن ہیں تو حضور نبی علیہ السلام نے دوسرا سوال فرمایا آپ نے فرمایا اگر تم مومن ہو تو پھر یہ بتاؤ تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے ہر چیز کی کوئی نہ کوئی علامت ہوتی ہے دلیل ہوتی ہے آپ نے فرمایا اگر تم دعویٰ رکھتے ہو کہ ہم مومن ہیں تو پھر یہ بتاؤ تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے تو پھر آگے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ارز کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام ہمارے ایمان کی علامت یہ ہے کہ جب اللہ دیتا ہے جب اللہ فراخی دیتا ہے تو ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں اور جب اللہ کی طرف سے آزمائش آ جاتی ہے تو ہم صبر کرتے ہیں اور جب کوئی اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے جب کوئی اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو ہم اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں جب صحابہ نے آگے سے یہ عرض لیا تو حضور نبی علیہ السلام نے خوش ہو کے فرمایا آپ نے فرمایا میرے صحابہ اللہ رب کعبہ کی قسم تم واقعاً مومن ہو میرے معاشرے میں تو الٹ ہو گئے چنگی کڑی چنگا موبیل چنگی گڑی چنگی کٹھی چنگے کپڑے یہ بن گئی نا عزت حضر یہ بن گئی نا یہ تو کچھ بھی نہیں فرمایا اگر تم دعویٰ رکھتے ہو مومن ہونے کا تو کیا ہے تمہارے ایمان کی علامت تو صحابہ کیا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ دیتا ہے تو ہم شکر کرتے ہیں جب عزوائش آ جاتی ہے تو صبر کرتے ہیں اگر کوئی اس کا فیصلہ آ جائے تو ہم اس کی رضا پر راضی رہتے ہیں تو پھر خوش ہو کہ حضور نے فرمایا رب کعبہ کی قسم واقعاً تم مومن ہو آپ اس حدیث کو سامنے رکھیں اور اپنے آپ کو ذرا چک کریں کہ ہمیں بھی ایک والٹی آئے ہیں اگر وہ دے تو ہم شکر کرتے ہیں نہیں عزوائش جب وہ دیتا ہم تو حسابوں میں بڑھ جاتے ہیں میں نے لوگوں کو دیکھا ہے وہ جتنا جتنا دیتا ہے لوگوں کے دل اتنے اتنے چھوٹے ہوتے جاتے ہیں وہ پانچ پانچ ارفے کا حساب کرتے ہیں سبزی والے سے لڑیں گے دکاندار سے لڑیں گے کریانے والے سے لڑیں گے اور اگر کوئی آزمائش آ جائے تو ہم رونے لگ پڑتے ہیں یہ یہ راستہ ہے موسیقی موسیقی